موسیقی موسیقی اقتدار واپس دلا دو اس قسم کا بیانیاں جو ہے وہ مریم نواز کو بنا کر دیا گیا ہے یہ جملے آپ یاد رکھی گئے اس سے ملتے جملے آپ کو مریم نواز سے سننے کو ملیں گے کوئی لفظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں لیکن یہ بقاعدہ مٹنگ کے اندر بیٹھ کے مریم نواز کو یاد کروایا گیا کہ یہ والا بیانیاں اب ہم نے لے کر چلنا ہے اور بہت سارے جو دانشور ہیں بھیکاری دانشور انہوں نے اور بہت سارے دیگر لوگوں نے جو پی ایم لن کے قریبی صحافی ہیں انہوں نے بھی یہ بیانیاں جو ہے وہ اس کو پھیلایا سوشل بیڈیا پہ ایکچولی عمران خان نے کہا کیا سوال کیا تھا اس کا جواب کیا تھا میں آپ کو بتا دیتا ہوں عمران خان صاحب صرف صرف سوال کیا گیا امریکی سادش کے حوالے سے تو عمران خان صاحب نے اس کا جواب یہ دیا یہ جو کچھ بھی ہوا میرا مطلب ہے اب چیزیں سامنے آ رہی ہیں یہ امریکہ نہیں تھا یعنی ابتدائی طور پر امریکہ کی جانب سے مجھے ہٹانے کا مطالبہ نہیں کیا گیا تھا بلکہ جو شماہد اب سامنے آ رہے ہیں ان کی روشنی میں بدقسمتی سے جرنل باج ہوا تھا جس نے کسی بھی طرح امریکیوں کو یہ یقین دلایا کہ میں امریکہ کا مخالف ہوں اچھا یہ عمران خان صاحب نے انگریزی میں انٹریو دیا ہے اور اس کا میں اردو میں آپ کو ٹرانسلیشن بتا رہا ہوں ایک دفعہ آپ اور سن لیں اسی حصے کے اوپر وہ سارا زور دے رہے ہیں کہ عمران خان نے یوٹن لے لیا کہ یہ امریکی سازش نہیں ہے یہ جو کچھ بھی ہوا میرا مطلب ہے اب چیزیں سامنے آ رہی ہیں یہ امریکہ نہیں تھا یعنی ابتدائی طور پر امریکہ کی جانب سے مجھے ہٹانے کا مطالبہ نہیں کیا گیا تھا بلکہ جو شواہد سامنے آ رہے ہیں ان کی روشنی میں بدقسمتی سے جرنل باج ہوا تھا جس نے کسی بھی طرح امریکیوں کو یہ یقین دلایا کہ میں امریکہ مخالف ہوں یہ الفاظ تھوڑے اوپر نیچے ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ انگریزی میں بات کی ہے اور یہاں میں اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں یہ یعنی ریجیم چینج یعنی عمران خان صاحب نے ڈسک اللفز یوز کیا آگے انہوں نے وہ نہیں بتایا کہ وہ کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو اس سے ہم یہ آخذ کریں گے ریجیم چینج کے بارے میں بات کر رہے ہیں یہ آنے والے شواہد کی روشنی میں وہاں سے امپورٹ نہیں ہوا تھا وہاں سے امپورٹ کا مطلب ہے امریکہ سے پاکستان میں نہیں لیا گیا تھا بلکہ یہ پہلے یہاں سے وہاں ایکسپورٹ ہوا تھا یعنی عمران خان صاحب جو بات بتانا چاہ رہے ہیں وہ بتانا چاہ رہے ہیں یہ جو ریجیم چینج آپریشن والا پورا کانسپٹ ہے یہ ڈائریکٹلی امریکہ سے پاکستان نہیں بجھویا گیا بلکہ یہ پہلے پاکستان سے امریکہ بجھویا گیا اور عمران خان صاحب نے اور کہا اور وہ کچھ کہنا چاہتے تھے لیکن یہاں پہ ان کو صحافی نے روک دیا اب میں نے رابطہ کیا ان لوگوں سے میں نے کہی عمران خان صاحب ایکچلی کیا کہنا چاہتے تھے تو انہوں نے کہی وہ بات تو انہوں نے اگلے سوال کے جواب میں کہہ دی ہے معاملہ یہ ہے کہ یہ آئیڈیا یہاں سے وہاں ایکسپورٹ کیا گیا جنرل باجوہ نے کیا اور وہاں سے پھر یہاں امپورٹ کیا گیا کہ جناب اب یہ سائفر آ گیا ہے لہذا عمران خان صاحب کو اٹھا دیا جائے تو امریکن مداخلت پہ آگے عمران خان صاحب نے بات کیا جس کو سارے چھپا رہے ہیں اور اس کے برے میں بات نہیں کر رہے ہیں سوال جو بات کاٹ کر انکر نے کیا اور عمران خان صاحب کو بات مکمل نہیں کرنے دی اس نے کہا کیا آپ ابھی بھی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ آپ کو آفس یعنی پی ایم آفس سے نکلوانے میں امریکہ نے کردار ادا کیا تو عمران خان صاحب نے کہا well سائفر is a reality کہ سائفر ایک حقیقت ہے وہ ایک اوفیشل میٹنگ تھی جس کے منٹس دونوں اطراف پر ریکارڈ پر لائے گئے یعنی ایک اوفیشل میٹنگ ہو رہی تھی یہ اس کا حصہ تھا سائفر اور اس کے منٹ دونوں اطراف یعنی امریکہ اور پاکستان دونوں طرف یہ ریکارڈ پر لائے گئے امریکی انڈر سیکٹری آف دہ سٹیٹ فار ساؤٹھ ایشیا ڈانل لو اور پاکستانی سفیر دونوں کے درمیان یہ میٹنگ تھی پھر امران خان صاحب نے کہا اور یہ قومی سلامتی کانسل اور کابینہ کے سامنے رکھے گئے یہ والے منٹس یعنی یہ سائفر ہے اس کے منٹس قومی سلامتی کانسل اور کابینہ کے سامنے رکھے گئے پاکستان میں اس سب کے باوجود یہ اب ماضی کا حصہ ہے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات پاکستان کے مفاد میں ہیں اور ہم ایسا ہی چاہتے ہیں دیکھیں یہ بات تو امران خان صاحب پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ ہم دوستی سب کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں لیکن غلام ہی کسی کی نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں لیکن غلام بننے کے لیے تیار نہیں ہیں وہ بار بار یہ بات کرتے رہے ہیں آج بھی یہ بات کر رہے ہیں انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ میں امریکہ سے ایک جنگ کرنے جا رہا ہوں انہوں نے کبھی نہیں کرنا چاہتے ہیں